اسلام علیکم سچ کو چکھنا ہی نہیں چاہتے میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ہمیں ان حصوں کا اگر استعمال کرنا نہیں آیا تو پھر واقعی میں ہمیں بے حص ہو جانا چاہیے سر وہ پہلے مثال دیتے تھے نا کہ وہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کان ہوتے ہیں اس کی زبان تھوڑی ہوتی ہے آگے تھوڑی بتائے گی سر آپ کوئی سڑک پہ گرا پڑا ہے اس وقت بجائے اس کو مدد کرنے کے آپ نے ویڈیو بنانے شروع اس کی ٹک ٹاک بنا کے ڈالی لوگوں نے مری والے واقعی کی ٹک ٹاک بنا کے ڈالی ہے بقاعدہ طور پر میں نے بھی دیکھی ہے بے حصی تو ہے بے حصی بات دیئے سر ایک جگہ میں نے پڑا تھا کہ انسان جو ہے وہ زندگی پر تین چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے میرا نام اوچا ہو میرا لباس اچھا ہو میرا مکان خوبصورت ہو لیکن مرنے کے بعد تینوں چینج نام مرہوم لباس کفن مکان قبر یہ بھول جاتا ہے یہ چیزیں کہ یہ ہونا ہے میرے ساتھ بس لیے وہ بے حص ہو گیا ہے کیا ایسا کریں کہ ہم اس قوم کا شعور جا کے یہ قوم بے حصی سے نکلے کچھ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ ٹھیک ہونا پڑے گا سر باقی سب پہ اللہ پہ چھوڑ دیں سر مجھے تو ایک ایک نومکس کا لاؤ ہے لاؤف مارجنل یوٹیلیٹی جو چیز بھی اپنی پیک کو ٹچ کرتی ہے نا پھر اس کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے وہاں سے مجھے لگتا ہے ہم اپنی بے حصی کو ٹچ کر چکے ہیں اور وہ جو نشانیاں ہیں کہ مسلم اممہ کوئی کٹھا ہونا پڑے گا اگر اپنا سروائیول کرنا ہے مجھے تو لگتا ہے سر ہم ان نشانیوں کی طرف ہمارا سفر شروع ہے آپ کو کیا لگتا ہے روٹ کاؤز کس طرح ٹھیک ہو سکتا میں تو بالکل اپتمسٹک نہیں ہوں مجھے تو کوئی ہوپ نہیں ہے ہوپ نظر نہیں ہے سب کو اس طرح سنیں جس طرح اپنی بیوی کی سنتے ہیں گھر میں مطلب سب کو لیکن بیوی نہیں سمجھ سکتے مسئلہ سارا یہ یہاں پھن جائیں گے آگے مجھے نہیں لگتا کہ ہم واپس آئے گے کیوں وجہ سر ہم بگڑتے جا رہے ہیں میں تو چیزوں کو مزید خراب ہوتے دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں تو میرے مردے کے بعد ٹھیک ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں ہوں اس کی وجہ کیا لالچ لالچ نفسہ نفسی نفسہ نفسی سلفشنس ہر آدمی خود غرض ہے دنیاوی لالچ انسان کی اور ختم نہیں ہوتی اور اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا نا اگر سفر کا مزہ لینا ہے تو ساتھ میں سامان کم رکھو اور اگر زندگی کا مزہ لینا ہے تو دل میں ارمان کم رکھو بلکل ایسا ہی ہے کہتے ہیں نا کہ اتنا ہی پھیلو کہ کل کو سمٹنا آسان ہو چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے چاہیے جس کے بعد رضائی ہو ہماری ڈسکشن بہت زیادہ سیریس ہوگی بلاتے ہیں آج کے مہمان ہمارے مہمان آج کے میرا چھوٹا بھائی بڑا آچھا فنکار سید جبران اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت آواز کی مالک تارا رضا صاحبہ جی السلام علیکم علیکم السلام ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں تارا رہے ہیں اور آپ بہت ہی iki بہت ہ Vander لا صرف موسیقی ہم نے تو اب یہ سننا بھی چھوڑ دی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہاں خیال رکھنا ہوگا برکت وہ تو ہم نے نظر بٹو رکھا ہے ہم سا ہینڈسوم لگ رہا ہے ہینڈسوم لگ رہا ہے کشما دیکھیں میں آنکو دیکھیں میں جاتے بلے جائیے شاہر ساہبہ کیا ہو رہا ہے زندگانی میں شکر اللہ کے کہ پینڈیمک کے باوجود میوزک جو تھا it has been such a miracle کہ ہم different genres start کر دیے پینڈیمک میں سوچنا گانا اچھا اور غزلیات سے لے کے کافی ہم سے لے کے پھر Arabic میوزک سے لے کے انگریزی میوزک سے لے کے باگی ادھر ادھر سہریں کی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ 3.8 ملین سے 6.7 9 ملین ابو وہ آرڈینس جاتے رہی تو ان کے ساتھ ایک interaction تھا وہ continuous رہا پھر اللہ کا شکر ہے کہ finally concerts have started تو وہ concerts کے start ہونے سے now we are coming back to the life otherwise it was quite drag جبی جی کیا ہو رہی ہے زندگی انگلے شو میں آئیں گے بلالین کو ہاں بلالین کو ہاں بلالین کو ہاں بلالین کو ہاں بلالین اس کے ساتھ ہو گئے جبی جی کیا ہو رہی ہے زندگی میں خوش ہے ہاں الحمدللہ COVID کی وجہ سے ایکٹنگ کا تو ہم سب کو پتا ہے چلتا ہی رہا on and off completely رکا نہیں ریسٹورنٹ کا کام تھوڑا رکا آپ بھی رہتر سمجھتے ہیں but things are back on track here in Pakistan so can't complain کپ آپ کیسے کرتے ہیں ریسٹورنٹ آپ کا اسلام آباد میں ہے خود آپ I have a partner there اچھا otherwise آپ کو پتے اپنی دکان پر اپنا بندہ بیٹھنا ضروری and the business is all right now الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر فنکار کو ایک بی پلان پر کام کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ absolutely ہے نا mostly لوگ نہیں کر رہے نہیں کرتے ہیں in the long run میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو میرا گھر business سے چلتا ہے میں یہ سمجھتا اور ہوتا بھی ایسے ہوتا بھی ایسے showbiz چلو وہ that is that I consider extra income my base income comes from my business اس کا مذہب ہے آپ showbiz کے پیسے گھر نہیں لے کے جاتے ہیں باہر خرج کر کے آتے ہیں اس کا لیدہ count ہے average کیا ہو گئی ہے per year projects کی اگر میں آپ سے پوچھوں تو maximum 3 سے 4 بہت اگر ہو گئے سیریل حالانکہ کام تو بہت بڑھ گیا ہے ہاں لیکن اب frankly بتاؤں تو family کو بہت time دینا پڑتا ہے تو وہ ضروری بھی ہے بلکہ کیونکہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں پہلے تو ہم اکیلے تھے تو بس کام ہی تھا تو سال میں 6-6 سیریل بھی ہو جاتے تھے تو films وغیرہ بھی آپ نے کی فلم کی ہے ایک فلم ready ہے ایدل فطر پہ ریلیس کے لیے اگر انشاءاللہ حالات ٹھیک رہے تو اور وہ بڑا مزدار نام ہے نام ہے اس کا گبرانہ نے جبران صاحب آپ کو پتا ہے اردو کی پہلی silent movie کون سی تھی جب وہ فلم ہی silent تو ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ وہ اردو میں تھی انگلش میں میرا سوال مر رہی ہے اس کا مطلب ہے چالی چبلن پنجابی میں کومیڈی کرتا تھا اگر آپ لوگوں کو اطلاع ملے لہا کہ میں نے خودکشی کر لیا سمجھائیے گا کہ انتیو جانسے سارا مریڈ بھی ہے ما شاہاللہ تو شادی کے بعد یہ کام زیادہ بڑھا کہ شادی سے پہلے کون سا کام آپ کون سا سمجھ رہے وہ بتا کام تو بڑھنے کو ابھی بھی میں آپ کو آپس کی بات بتاؤں نومان بھائی اگری کریں گے کہ جیسے آپ تینئر ہوتے جاتے ہیں کام آپ کا بھی عزت کرنے لگ جاتی تو تھوڑی زیادہ آپ کو کمائی تھوڑی اچھی ہونے لگتی تو جو آپ پہلے چھے سے کرتے تھے وہی تین سے اب ہو جاتا ہے تو بات وہیں آجاتا میں نے نومان بھائی سے میک اپ روم میں پوچھا تھا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بی بی کے پیر دبانا خدمت ہے یا محبت نومان بھائی کہے بی بی اپنی ہو تو خدمت دوسروں کی ہو تو محبت اب اس بات سے اگری کرتے ہیں دیکھیں آپ کی بات کہاں تک جا رہی ہے بھول کسی تھی طلاق ہوئے میں بھی کنوائے گا I love you sir میرے پیلے راکھنے کیا ہاں ہاں یہ یہ بید نیوز پرچہ کروائے گا میرے پہ بہت بڑا آپ نے بڑا اچھا کیا برکت بھائی روزمی بھائی کو کراچی سے سپیشلیس بڑی محنت کی انہوں نے ہم فوراں آگئے یہ تو نہیں آرہے ترخواست کی میں نے آپ سمجھے کہ چپیڑے مار مار کے لائے میں نے چیز لیو کہ یہ بڑا بڑا تیز اور گرم قسم کا شو ہے تو اس کو تھنڈا کرنا یہ یہ آسے اور آپ نے تو یہ ہے تھنڈی چھڈی چھوٹ تو آپ نے ان کے سوالوں سے اندادہ لگا لی ہوگا وہ کتنا گرم ہے نہیں نوما بھائی کہتے ہیں زیادہ بولنا کومیڈی نہیں اچھا بولنا کومیڈی ہے اور اچھے بولنے کے چکر میں بول نہیں پاتے کہ چھا بولیں یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سبے کا کیمہ چاہیے تو ٹھیکیں ہر انسان اپنی کسی نہ کسی تمزوری پہ کام کرتا ہے جب اس کو فارغ وقت ملتا ہے کچھ اپنے جیمنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کچھ اپنے تلفز کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان دو سالوں میں کس چیز پہ کام کیا جیمنگ بگر ہے پہ بلکل کام نہیں کیا وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ جس سنگرز ہیں ہم لوگ ہم ویسٹیز بگر ہے ریکارڈ کرواتے رہے بھی ہیں لیکن میں نے زیادہ کام کیا ریاضت پہ اور تھوڑا سا اس حوالے سے کہ کچھ انٹرنیشنل میزک تھا جس کو تجھو کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ میری جو تریبلگ رہی ہے ساوتھ کریا ہم نے پر فارم کیا تو ہم نے کورین میں بینا ہے ہم نے پیال میں ہم گئے تو ہم نے نپالی میں گایا آئی بہ 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 was it difficult it was undoubtedly بہ 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 کس طور پر دپLoمنٹس تھے they were singing along with us آئی مشہ so finally i got relief کہ ہم میں صحیح گاہ رہے ہوں اس سے انتظر کرنا سیکھر آیا ہے نمی بات ہم اللہ کیا کہ ہمیں صرف سین بات ہی میرا ہے آپ کی یوں حمل ہے محسوس ہوتا ہے میں سلتا رہا ہے میں میں سلتا ہوں گا میں سلتا ہوں گا یہ بڑا خاص رہا ہے نپال میں رہے اوارے سارے دپلو میرے جمعہم ہمیں جو جانتے رہے ہیں میں جمعاہم اللہ کی قائع ہوا ایک حملہ غصتم مرم ναہیا ہے نہیں جمعاہم اللہ کی قائع ہوا ایک حملہ خمالہ وہ یوٹیوب پہ وہاں پہ اللہ کا شکر ہے I am the only one جسے content پہ فیمیل سنگریز میں سب سے زیادہ fan falling ہاتھ پہلے ہیں پاکستان ہم نے ان کے ساتھ کافی کانسرٹ کینے شیئی ویڈاونٹور جو پبلک جس طرح کا لتا جی کا گانا میڈم نور جان کا گانا میڈی حسن خان صاحب کا گانا نوسر فاتلی صاحب کا گانا کسی بھی نئی سنگر کا بھی گانا آپ کو جو گانا برا لگتا ہے اپنی آواز میں کھاتی ہے آپ کو اچھلا والدی ٹیلینتیڈ ہے مرشل یہ قولیٹی تو ہے اور میں نے کافی سنا بھی ہے لیکن یہ والا کوریان اور نیپلیز کا جو معملا ہے یہ ہماری نظر سے پہلے نہیں کبھی گل نہیں میں ضرور تناتے یہ ایدھر ہے ماہی کتر ہے یہ جہاز کے پاس رکھ دیا تاکہ آسانی رہے اچھا آپ نے کھپا دیا سیلی مرکتا نہیں اور جبران بھائی کو بھی بڑا سیلی مرکتا ہے یہ سیلی مرکتا ہے میں نے سیلی مرکتا ہے انہوں نے تو نہیں کہا جی ہماری رہاں ہماری رہاں ہماری رہاں ہماری رہاں میں تو نلائک آدمی ہوں یہاں ٹرانسلیٹ بھی کریں ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے کہ آپ نے صحیح گیا ہوگا لیکن پتر چلے گیا کیا ہے اب Urdu میں ہماری رہاں ہماری رہاں بیسیکلی ان کا دریا بیٹا ہے ان کا دونوں طرف ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا ہماری رہاں اس کا پانی جو ہے اس کے اوپر یہ دیڈکیٹ کیا گیا ہے یہ گیت اور یہ ان کا بے پناہ مقبول گیت ہے موسیکی کے حوالے سے دیکھا جائے تو راگ دیس پہاڑی اور اس طرح کے جو سر ہیں وہ ہمارے مشرقی موسیکی سے ہم چونکہ سارے ہی راگ سیکھتے ہیں تو ہماری لیے آسان ہوتا ہے ویسٹ نائز میں بھی جمپ ان کرنا کدرے ایزی ہوتا ہے اس سے ورڈس چینج ہو جاتے ہیں بلکل اس سے ویڈی قادری کل مسیری موسیقا 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 تو ابھی تک اس سے زیادہ سپریم کام ٹی وی میں ہی ہو رہا ہے لیکن آپ کی پہلی بات کہ I am very disheartened by this script کیا وجہ آپ کو لگتی ہے ہوئی 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 اتنا گہرا سانس آخری سانس لگا ہے I think channels primary they don't let the production houses experiment وہ ایک جب پیٹن بن گیا ہے تو وہ جانہ ہی نہیں دیتے کہ یار اگر ایک ڈرامے کی ریٹنگ آگئی ہے ایک سرٹن جانرہ پہ تو they would churn out the same ڈراما پوسی تھیم آپ کو پتہ ہے پہلے اچھا ہوتا تھا جب producer یا director مل کے ڈراما بناتے تھے اپنی مرضی سے total creative control کے ساتھ اور بیچ دیتے تھے چینل کو اب تو ہر چیز چینل سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے نا حسن زیا بھائی ہمارے دوست ہیں producer وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ ڈرامے ہم پہلے بناتے تھے اب ہم گریلے بناتے ہیں چینل سے آرڈر آتے ہیں گریل بناتے ہیں ہم بنا کے دے دے تھے کچھ creativity نہیں ہے بہت اچھی بات کی ہوئی ہے مگریلہ میں خاطر سے اچھی بھائی ہے شابان صاحب ہمار ساتھ موجود ہیں ساتھ ج gekommen ایک شکریہ کی کوئٹی بات دبارہ جاعت دورے ہوں ڈوی او اینڈیا میں بھاری بھارے چیزنکار کیا؟ میرے خیال میں تھوڑا بہت کہ پلی بیک میں نہیں کیا پلی بیک میں یہ کیا اور یہی سے وارڈ بھی لیا ماش اللہ کپوزیٹ chil رہت بھائی ہاں کتنے ڈراموں کے ڈراموں کے ڈراموں کے ڈرامے کا آیا آپ نے مور دن وان سفتی تو گالیا ہوں گے جب آپ انیزی ڈرامے کا ڈرامے کا ڈرامے کا ڈرامے کیا جاتے ہو تو کیا آپ کو بٹھا کے اس ڈرامے کے حوالے سے بریف کیا جاتا ہے سٹوری لائن یا بان لائن شروع سے جب آئی کمپیٹیشن سے واپس تو مجھے پلی بیک سنگنگ کا وہی سے کمپیٹیشن سے ہی اندازہ ہو گیا تھا تو ہمیں ہر گانے کا فیل جو ہے وہ پوچھنے کی عادت تھی اور ہمارے استاد اور جو بھی سر ہوتے تھے وہ بتاتے تھے تو میں نے یہاں آگے بھی پوچھا ایک فلم تھی اس میں تو انہوں نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹا انہوں نے کہا کہ آپ ابھی ابھی نئے سنگر ہو تو آپ کیا آپ کو پوری سٹوری سنائیں آپ آپ کو جو کہا ہے وہ کریں تو پھر میں اور ماما اٹھے اور وہاں سے اجازت لے لیں لیکن پھر یہ ہے کہ eventually when people wanted my voice تو وہ پھر ٹیم ہمارے mind کے حساب سے مجھے پورا سٹوری لکھ کے بتاتی ہے یا پھر فون پہ بتا دی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ تو میں نہیں کرتی سارے جی باکس سنگر جیسے ہوتے ہیں آج کل گاتے کام ہیں باتے زیادہ کرتے ہیں پبلک سے آپ نہیں کرتی لیکن کبھی کسی کو آپ نے گانے کے دوران ویسے تو ہم نے آپ کے ساتھ بہت سارے کانسٹ کیے لیکن کبھی کسی کو ڈانٹا ہے یا کسی کو ایسا آپ کا اتفاق الحمدللہ بہت زیادہ بہت زیادہ پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی کہے آپ کیا سمجھنا ہم سے بھی یہاں آتے ہیں یہ بہت اگر آپ مہلا شارجہ میں کیا تھا ہم نے ساتھ اگر آپ سکھر یا بابلبور کو پاکستان سے باہر میں کیا تھے آپ ساتھ پاکستان سے بہت ساتھ کھاپ جائیں وہ کہتے ہیں ہمارا مولک ہے ہاں ایسے کبھی کوئی واقعہ ہوا کانسٹ کرتے ہیں نہیں آپ تو تھے میں ساتھ کانسٹ پہ اور شاہجہ کانسٹ تو آپ کو یاد ہوگا یہ بہت یہ بطائیں گے میرا کانسٹ بہت اچھا ہوگی انتوان کسی کے دن سب لوگ اچھا چھوڑ وہ ابرار ساپ کی انٹری ہویا ابرار ساپ کی انہوں نے ایسے کہ دیا جاتا ہے ہوتا ہے سنگر کہتے ہیں آپ لوگ آگیا جائیں وہ سارے پتھان دے وہ اسٹیج پہ آگیا اب وہ جگہ ہی نہیں ابراہ بھائی جو نا ہی ہوں جگہ ہی نہیں اسٹیج پہ گانے کیوں مائک رکھتے پہلے ایک اور شاہدی افیو صاحبہ گانا گا نہیں کہ برکت اس بھی میرا ساتھ ناچیں گے انہوں نے کہا دیکھیں میں گانا گا رہی ہوں رہا اور شروع پیچھے دنہیں پہ دنہوں شروع گئے دنہیں پہ دنہوں شروع گئے لیکن لائیو میں ہی ہوتا ہے کہ آپ بچ جاتے ہو مجھے لگتا ہے یہ آرڈینس کے ساتھ جھوٹ ہے کہ آپ ٹکٹ لے کے آئے ہو اور آپ ٹیڈی پلے کرو مجھے لگتا ہے یہ بات کے لائیو اور ٹریک اب پتہ بھی چل جاتے ہیں کیونکہ جو ٹریک پالا سنگر گا رہا ہوتا ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہی نہیں آرڈینس کے ساتھ جو لائیو گا رہا ہوتا ہے تو کبھی بھی لوگ کے انٹریکٹ کر کے رزیوم کر جاتے ہیں یہ بھی چٹنگ شروع ہو گئی ہے انٹریکٹ کر سکتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے وہ اس کے ہاتھ میں مائک ہے وہ جب مرضی اس کو آن کر لے ہاں مدہ آرہا ہے اب پیچھے لو میوزیشن ہوتے ہیں نا وہ بلا وجہ بجا رہے ہوتے ہیں ہمارے ایک ڈاکیس صاحب ہیں جو کسی نے کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تمہیں بہت سا ایتالیوں میں ویلکم سوچے کا جی آئیے جبران صاحب آئے ہیں سالرازہ صاحب آئے ہیں کس کا پیغام لائے ہیں سرکار سرکار آج پیغام ہے ایک ایسے ایکٹر کا تو بچارہ کام کرتا ہے لیکن لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی جان آپ بہت ٹھکا کام کرتے ہیں ہم دونوں کا نام کٹ دینا اوپر تھے وہ کہتا ہے کہ ایکٹنگ تھے میں اچھی کارنا لوکی آن دے کچھی کارنا ایکسپریشن دینا راج کے پکا پھر بھی آن دے بہت ہی فکا کیوں فر میں نو کامنے دین دے کرا کے بعد چو گامنے دین دے تے اپنے والوں ہنے ارمے پاننا اپنے والوں تاہیوں شاید میں نظر نہیں ہوننا تے آپنو کڑا کام میں ہون دا جننو ویکھو مگروں ہی لان دا آپ تو سٹلکس تک ٹھیک ہے تے سارے اڑ دے پھر دے باز فیلڈ چو وڑ گے دے آڑی باز آہا آہا تے آپ ہی فلم ڈراما بناندے سکرپٹ بھی بے کے آپ لخاندے ہاں جی تے چنگا کام پھر کتھوں آنا روئی جانا آئے ہوئی رونا تے سکرپٹ تی جننے آلی فبے نہیں پڑھنی آہ ایکٹنگ انہیں گیج کرنی تے کاؤن میں آری کام کرائے سینئر سارے کار بٹھائے بلکل این جی تے ہیرے آنے جو تو تکے کھانے اگوں سارے پھکے ہی آنے آہ 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 ہیرے آنے جو تکے کھانے آگوں سارے پھکے ہی آنے تے کٹ دو فیلڈ چو ساجے ماجے جس کا کام ہے اسی کو ساجے بیری گوڈ بیری گوڈ با 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 مہی دے جس کا کام ہے اسی کو ساجے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں آپ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدم میں حضر ہوتے ہیں کہیں مت جائیے گا خبردار خبردار ویلکم باک ٹو جی سرکار جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں آہ ہماری یہ سار کے ستارے چھوٹی سی محسوم سی سارا جی جو ہیں بڑی انکیوزیٹیو دیماغ کیوسٹی والا انگریڈینٹ بڑا ان کے اندر پایا جاتا ہے آپ ان کو کوئی بھی ٹاسک دے سکتے ہیں کیونکہ کریزی ہے ایکسٹریمیسٹ ہے اپنے کام کے سلسلے میں پیسہ ماشااللہ بہت میربان رہے گا کیا بات میربان رہے گا اور میں آپ اسے مشورہ دینا چاہوں گی کہ اگر پیسے کو ملٹیپلائے کرنا ہو تو ہمیشہ ہمارے سے رجوع کریں پہلے یہاں سے کلیکٹو کریں آپ کا نمبر لگیں سار کیا بہتر شان ہے جن کا کورپیو کورپیو اور مجھے تو بلکہ ایک اور ان بے نظر آتا ہے تو اگر یہ لکھنا شروع کر دیں کیونکہ ان کے اندر اچھی چیز پائی جاتی ہے یہ ایک ہیلنگ ترنسی بھی ہے لوگوں کو ہیل کر سکتی ہیں جزاک اللہ لکھنے کا کبھی آپ کو سارا شوق ہوا آئی روٹ ان ارککل فور آئیس پیاز میکزین اور وہ کافی میزک سے ہی اوریینٹڈ تھا کیونکہ میں زیادہ تر ہمیشہ میزک کے حوالے سے ہی سوچتی رہتا ہوں بیری نائی کوئی ایسی بات جو آپ پوچھنا چاہتی ہو سامیہ جی سے نہیں انہوں نے اچھی بات کی ہے بھی جیسی پیسے آئیں گے میں شوپنگ کرنے چلی رہاں گی کیا بات مچھوں کی بڑے گی شوپنگ ایتنا شوق ان کو جنگل میں چھوڑ دو پرندے خرید کے لیے ہیں ہاں 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 میں بڑی انٹریسٹنگ شاپنگ کرتی ہوں میں ساون گیجٹس آوڈیو انجینرنگ سے ریلیٹی چیزیں خریدتی ہوں جبھی صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں اچھا جی ایک سکیند میرے زیادہ میرے زیادہ ستارے آپ پر لڑتے بے اور جو ملٹی ٹیسکنگ ہر چلتے ہوئے کام میں ہاتھ پاؤں ڈالنا پسانا یہ شوق ان کے اندر ہمیشہ سے رہا ہوگا یہاں پہ میں کہنا ان کو چاہوں گی کہ ایک یا دو کاموں میں سیریس ہو کے چلیں اس سے زیادہ تجربے نہ کریں اپنی زندگی کے ہر چیز میں ٹانگ پسا دیتے ہو یہ بات صحیح ہے کہ میں انٹرسٹ ہر چیز میں لیتا ہوں کیونکہ ایک بزنس کا ایک وہ ہمیشہ سے رہا ہے تو میں ایکسپلور ہر چیز کو کرتا ہوں لیکن میں اپنی جو ٹانگ پسائیے وہ دو ہی کام ہیں اس سے زیادہ میں لیکن مجھے تجسس رہتا ہے ہر چیز صرف ایک چیز ہے کہ سر پتہ نہیں کیا جلدبازی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کون سا وہ جو ہے اللہ نہ کرے لمبی زندگی ہے ماشاءاللہ لیکن جلدبازی والا ایلیمنٹ ان کی اپنے لئے بھی جو ہے نا زرہ پینفل ہو جاتا ہے کیا جلدبازی ہے کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو بس تھوڑا ریسلس نیچر ہے اس لئے وہ ٹک کے بیٹھنے والا مشکل ہو جاتا ہے اب وہ نیچر کار کیا ہے بھائی کا جی لیبرا جیسے سر ہوا ہے ہوا کو ایک کمرے میں بند کر کے نہیں رکھا جا سکتا سر جی بھی ایسے ہی بلون میں بھر کے بان دیا تھے ہوا کو میں آپ کو سمپل سی بات بتا ہوں ان کی بات بہت حد تک صحیح ہے کہ اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں گا تو اگر بچے کھیل رہے تو مجھے اگر ایسی دو تین چھوٹی چیزیں ایسے نظر آجیں گے میں اٹھا کے ان کو سیٹ کر دوں گا میں بیٹھا نہیں رہوں گا بچوں کو کھیلیں نہیں دیں گے چھلتے رہیں میں صحیح کرتا رہوں گا نہیں جبران سر اور ایک سٹیج سندگی میں فیصلہ کریں کہ شاید یہ پھر ملک سے باہر انڈ اپ ہوں گے ایسا کوئی بزنس کا پلان ہے ملک سے باہر یا ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے میں ہجرت ہمیشہ سے میں راولپنڈی چھوڑ کے کراچی آگیا بیچ میں میں بومبی چلا گیا تھا آٹھ مہینے وہاں رہا کیسے آٹھ مہینے کا ویزا تو ہوتا ہی نہیں ہے میں جاتا تھا میں ڈپلوما کر رہا تھا ایک سکول سے میں نے کیا سرٹیفیکیٹ لیا کس سکول سے کیا ڈپلوما؟ کیا سکھا ادر سے آپ نے یہ بتاؤں گا کہ مجھے ان کا سسٹم اچھا لگا کہ ان بچوں کے لئے جو پہلی بار 18-19-20 سال میں پڑھائی کر کے گھر سے باہر نکلتے کہ ہمیں ایکٹر بننا ہے وہاں جاتے ہیں وہاں وہ ان کو بتاتے ہیں بیسک ڈیالوگ ڈیلیوری، سٹے باڈی لینگویج، ہر چیز ان کی ایک شو ریل بناتے ہیں ان کے مونالوگز ریکارڈ کرتے ہیں تو جب وہ چھے آٹھ مہینے نکل کے آتے ہیں تو پھر ان کے پاس ایک پوری ایک ریل ہوتی ہے اپنی جو کہ وہ آڈیشن کے طور پر دیتے ہیں کہ یہ ہے ہماری کے پہلی وہاں ایک سسٹم بنا ہوئی تو ان کے لئے آسان ہوتا ہے پاکستان دو ہفتے بعد میں ان کی ڈکشن کی کلاس لیتا تھا جبران آپ پڑھائیں کیونکہ ان کے لئے اردو وہ تو ہندی بولتے ہیں لیکن وہ ڈانس فائٹ سب سکھاتے ہیں وہ میرے ڈرامو میں یوز نہیں ہوا لیکن میں نے کیمرے کے ساب سے فائٹ ڈانس سارا سکھاتے ہیں چینل پہ پیسے پھچ جائیں تو کس طرح نکالیں یہ کہاں سکھاتے ہیں یار وہاں چینل میں پیسے جب پھستے تو اسوسییشن نکال کے دے دیتی یہاں نہیں ہے ایسا یہاں نہیں ہے ایسا ایوش کہ ہمارے ہاں بھی ایسا سسٹم ہوں اس بیچ میں سے کوئی آج ہے جو اس میں ریتک کا کزن تھا ہمارے ساتھ یووراج سنگھ کا بھائی تھا میرے ساتھ اچھا چھوٹ 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 سوال آپ کی کوئی عادت جو آپ کے گھر والوں کو بہت پسند ہے پسند ہے ہاں کوئی نہیں ہے کوئی تو ہوگی کوئی نہیں ہے ہاں میرے گھر والوں گھر والوں کو پتہ ہے کوئی بھی کام ہوگا اس کو بول دو کر دے گا ڈاکٹری اداکاری کسی کو چوز کرنا پڑے تو کس کو چوز کریں اگر اونسلی بتاؤں تو ایکٹنگ کیونکہ میں اس کام میں اوڈ آف لب اور پیشن آیا تھا ڈاکٹری تو میں نے پڑھی کیونکہ بزنس میں اس لئے کرتا ہوں کیونکہ لیکن سارا خاندان کہندہ نہیں کی میری امی آج تک کہتی ہے کیا تمہاری زندگی صبح سے رات تک ایسے تم مامو کو دیکھو بھائی کو دیکھو مامو کو دیکھو کھڑکی کھولتے ہیں نوٹ آتا یہ پرسپشن ہے ڈاکٹروں کے پرسپشن ہے کھڑکی کھولتے ہیں نوٹ آتا تو میں آج بھی کہوں گا کہ آخری بار خود خرید کر چلگوزے کب کھائیتے ہیں سچ بتاؤں ہوں زندگی میں کبھی نہیں خریدے نہیں خریدے چلگوزہ کیا ہوتا بندر کیا جانے ادرک کا مرات کبھی کسی سے فون پر لڑکی کی آواز بنا کر بات کی اب تو نکلتی دیں آواز لڑکی کی اتنی باری ہوگی کس کو فون کیا تھا نادیا خان کو نادیا خان کو نادیا خان کو آپ کو بتایا نادیا خان کا میاں جو شوہر ہیں فائٹر پائلت ہے وہ آئے تھے پروگرام میں اور ٹھیک تھا میں نے کہا کہ میں نے کہاں نہیں کہاں میں نے کہاں میں نے کہاں ہوں پینڈی کی تھی میں پینڈی کی تھی کبھی کوئی پروڈیسر بنکے کبھی کوئی لڑکی بنکے کبھی کوئی لڑکی بنکے نادیا خان کے علاوہ آپ بھولیں ایمان علی مہنگا ترین کھانا جو آج تک آپ نے کھایا یا کھلایا ہو کھلایا تو نہیں ہوگا مہنگا کسی سے کھایا ہو تو ہو ایک صبح سو کر اٹھنا پاس چلی کہ جنڈر تبدیل ہو گیا ہے تو پہلے دو کام کیا کریں گے آپ سب سے پہلے لون کا ایڈ کروں گا بیری امپورٹن اور دوسرا کام مورننگ شو ہست کر لوں گھر کا کوئی ایک کام جو آپ کی مرضی کے بغیر بلکل نہیں ہو سکتا سب میری مرضی کے بغیر ہوتے ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تیری تو کاروی عزت نہیں ہے بہت ساری تانیہ جی بیک کیلئے جی سارا جی چھپ چھپ سارا زندگی کی یادگار پرفارمنس بہت سارے ہیں جب میں پہلی دفعہ ممبری میں پہلی دفعہ بہت سارا پرفارمنس کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا بہت سارے پاکستان کی بیٹی سارا رضا خان بہت سارے ہیں یہ بہت سارے ہیں کسی بنواتے ہوئے کس بات کے لئے زیادہ کانشیس ہوتی ہیں کچھ خات نہیں بس جو کپڑے میں نے پہنے وہ بہت اچھے سے دکھنے چاہیے دکھنے چاہیے حونس موسکل بچپن کی کوئی حرکت جس پر بہت مار پڑی ہو ابھی تک ایک ہی بات ہے جس پہ ماما سے ڈانٹ پڑھتی ہے اور کسی بات پہ نہیں پڑھتی ہے کہ میں اپنی میٹ سے کبھی ذرا سی بھی تل کلامی کریں تل کلامی سے زور سے بھلا لیا تو بس گئے آپ دانٹ پڑھینی شروع ہو جاتی ہے اپنی لکس میں کچھ بدلنا چاہیں تو کچھ بدلنا چاہیں گے نہیں نہیں اپنی کوئی عادت چھوڑنی پڑے تو کیا عادت چھوڑنا یا بدلنا چاہیں گے still learning to be a better person and to be much more just خوڑا سے زیادہ pati اگر پوری دنیا میں کچھ مفت مل رہا ہو تو کیا لینا چاہیں گی نہیں نہیں سب کیلئے بڑوں کی دعائیں لے کہ سب میں بات دوں گی تاکہ لوگ تھوڑے سے با نصیب ہو جائیں بہت سا ہی تعلیہ سب بیٹی فلی بیٹی فلی بیٹی فلی ماشاءاللہ اللہ پاک اسی طرح آپ کو ترقیہ دیں اور آپ جس مقصد کے لئے گھر سے نکلے ہیں اللہ پاک آپ کو کامیابیہ دے جی آپ کو کامیابیہ دے جی آپ کو کامیابیہ دے جی آپ کی خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ اپنی خدم میں آز رہوں گے اور تک کلیجا رضی جیے خدا حافظ اور جاتے جاتے مدھر سی آواز پوپٹ سے گانا ہو ایشک ہمیں برباد نکے برباد نکے ایشک ہمیں برباد نکے برباد نکے ایشک نہ چھینہ آکے ہمیں ہم مولی ہوں کو یاد نکے بہلی ہی بہت ناشا دکھی ہم تو آر ہمیں ناشا دکھے کس مت کسی دم ہی دم نہیں دے تازہ ستم ایجاد نکے بیوز میں ملک بیداد نکے تیرے ایشک ہمیں برباد نکے برباد نکے ایشک ہمیں برباد نکے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں آنکھوں میں تصور دل میں پنشن روتے ہیں آہیں دلتے ہیں ایشک ہمیں برباد نکے بیداد نکے بیداد نکے بیداد نکے لیکن ایشک ہمیں بادن بیداد نکے